یہ میری بیگ پر پڑا ہوا وارٹر ڈسپینسر جو کہ کسٹمر نے آلیڈی کسی اور کو دیا تھا رپیر کے لیے تو وہ رپیر نہیں ہو سکتا ہے تو اب اس کا جو سرکٹ ہے وہ میرے پاس آ چکا ہے اس کو میں رپیر کرنی کوشش کرتا ہوں کہ اس میں ایسا کیا مسئلہ ہے کہ یہ جو ہے وہ رپیر نہیں ہو سکتا ہے اب اس میں اتنا کوئی زیادہ خاص چیزیں نہیں ہیں لیکن میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پر یہ دیکھیں اس کے علاوہ یہاں پر پی یو ون تو یہ دونوں چیزیں ہم لگائیں گے اور دیکھیں کہ کیا یہ آون ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اور اس کے بعد یہ پی ایل پی ایل جو ہے وہ یہ ایک انڈکٹر ہے جہاں سے صرف اور صرف جو ہے وہ انڈکٹر نہیں لگنا ہے اور اس کے بعد پر سپرائی اس میں آ جائے گی تو باقی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پی سی بی اتنا زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں کیونکہ اس کا مجھے لگ رہا ہے کہ صرف اور صرف اس کا انڈکٹر میں کچھ مسئلہ آیا ہوا ہے اور اس کا جو یہ آئی سی ہے اسی میں ایشیو آیا ہے باقی پی سی بھی مجھے تقریباً ٹھیک لگ رہا ہے تو چلے اس کو چینج کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ہم ٹھیک کر پاتے ہیں کہ نہیں اب اس میں آئی سی لگانے سے پہلے ہم کچھ چیزوں کی ٹیسٹنگ کریں گے تو یہاں پہ اگر دیکھیں ہم یہ اولی ریزیسٹنس تو یہ کچھ اومز کی ریزیسٹنس ہیں میرے خیال میں شاید 65 اومز کی ہے کیونکہ اس کے جو کلر کوڈز ہیں وہ پروپرلی نظر نہیں آرہے ہیں لیکن جب میں اس کو ٹیسٹ کروں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کتنے اومز کی ہے تو یہ دیکھیں یہ کرنڈ لیمٹنگ جو ریزیسٹنس ہے تو یہ بلیو اس وائر کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو یہ مطلب نیوٹل کے ساتھ ہے تو اس کو ہم چیک کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں کچھ ڈیورز لگی ہوئی ہیں تو ان کو بھی ٹیسٹ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک ڈیورز شارٹ ہوگی یہاں کپیسٹر یہاں پہ دیکھیں یہ لگا ہوا ہے اے پی سی ون تو یہ اگر شارٹ ہوگا تو پھر بھی دوبارہ یہ ایسی شارٹ سرکٹ ہو جائے گا اس لیے یہاں پہ ہم یہ پارٹس لگانے سے پہلے ان چیزوں کو کنفرم کریں گے کہ کیا یہ خراب ہیں کہ ٹھیک ہیں اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پہ کسی نے پہلے سے کام کیا ہوا ہے 510 مطلب کہ یہ 51 اومز کی دو رزیسٹنس یہاں پہ لگی ہوئی ہیں ان کو بھی چیک کر لیں گے ایک دفعہ کیونکہ جہاں پہ کام ہو چکا ہے تو وہاں پہ اتنا ٹرسٹ نہیں کریں گے بلکہ ہم خود کام کر کے چیک کر کے تو پھر اس کے بعد مزید پارٹس میں انسٹال کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں اس رزیسٹنس کو رزیسٹنس موڈ میں لے جاتے ہیں اس کو تو یہ تقریباً آٹھ نو یعنی کہ اومز دس اومز میں دکھا رہی ہے تو ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں پہ یہی رزیسٹنس ہونی چاہیے تقریباً ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے وہ ہے جی پی ڈی ون اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں ڈیوڈ موڈ میں تو یہ جی 5.578 وولٹری ٹاپ یہاں پہ شو ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یہ ڈیوڈ ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے تو ہم یہاں پہ پولیٹی چینج کریں گے پولیٹی چینج کریں گے پھر چیک کریں گے بعض دفعہ اگر یہ رزیسٹنس لیک ہے جس پہ شوٹ سرکٹ ہے تو وہ شو ہو جاتا ہے دیکھیں یہاں پہ کسی قسم کی کوئی پرولم نہیں آرہی تو مطلب یہ ٹھیک ہے نیکسٹ چوہے وہ ہم چیک کریں گے جی پی ڈی تھری ابھی اس کو کوئی کسی قسم کی کوئی ویلیو نہیں دینی چاہیے یہاں پہ دیکھتے ہیں جی یہ پوائنٹ زیرو زیرو ون ٹو کچھ اس طرح سے دکھا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈیوڈ یہاں پہ شوٹ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے پولیٹی چینج کی دوبارہ لگا کے دیکھ لیتے ہیں ویسے تو شوٹ ہے لیکن پھر بھی چیک کر لیتے ہیں ایک دفعہ بلکل یہ شوٹ ہے پی ڈی تھری جو ہے یہاں پہ شوٹ ہے اس کے بعد ہم چیک کر لیں گے پی ڈی ٹو کو تو یہ ہمیں ون پوائنٹ ٹو نائن فائیو یہ مجھے لگ رہے ٹھیک ہے اور پوزیٹیو چونکہ اس طرف ہے تو ہم اس کو چینج کریں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا ویلی شو کرتا ہے یہ جی پوائنٹ فور سیون زیرو ون جو اس طرح سے شو کر رہے ہیں مطلب یہ ڈیوڈ بھی یہاں پہ صحیح ہے اس کے بعد یہاں پہ جو میں نے آپ کو دکھائی تھی یہاں پہ فائیو ون زیرو ان کے فیفٹی ون آمز کی دو رزیسٹنس ہیں ان کو چیک کر لیتے ہیں اس کے لئے ہم اس کو لے جائیں گے رزیسٹنس موڈ میں تو اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ ٹونٹی فائیو آمز دکھا رہی ہے بلکل جی چونکہ یہ دیکھیں پیرلن لگی ہوئی ہیں تو یہ دونوں پیرلن ہونے کی وجہ سے یہاں پہ فیفٹی فائیو آمز کی ہی رزیسٹنس جو ہمیں ہمیں نظر آئے گی یہ بلکل ٹھیک ہے دونوں ٹھیک ہیں اس کے ساتھ لگی ہوئی یہ بھی دیکھ لیتے ہیں 472 یعنی کہ یہ تقریبا 4.7 کلو آمز کی یہ رزیسٹنس ہے یہ بھی چیک کر لیں گے یہ ابھی تقریبا یہ دکھا رہی ہے 3 پہ چلے گی یعنی کہ فلیکٹویڈ کر رہی ہے یہ رزیسٹنس لیکن ابھی اس کو جو ہے ہم اس طرح رکھیں گے کیونکہ اس کے ساتھ دیکھیں یہاں پر نیچے ایک یہاں پر کبیسٹر لگا ہوا ہے تو یہ 220 میکرو فیرٹ اور 25 وولٹ کا یہ کبیسٹر ہے کبیسٹر کے اوپر یہ رزیسٹنس لگی ہوئی اگر یہ اس کے ساتھ پیرلن میں لگی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں پر اس طرح کی جو ویلیو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ آ سکتی ہے یہ تو نورمل ہے اس لیے مجھے یہ ٹھیک لگ رہی ہے اب باری آ جاتی ہے جی یہاں پر پی سی ون کی تو اس کو ہم چیک کریں گے کانٹینیٹی موڈ میں تو دیکھیں یہاں پر کسی قسم کی کوئی بھی بیپ نہیں آنی چاہیے اگر بیپ آ کے ختم ہو جاتی ہے تو پھر بھی یہ کبیسٹر ٹھیک ہو سکتا ہے اور اگر کانٹینیوزلی آ رہی ہے تو پھر تو یہ خراب ہے تو دیکھیں کسی قسم کی کوئی بیپ یہاں پر نہیں آ رہی مطلب کہ یہ کبیسٹر ٹھیک ہو سکتا ہے اب لاست میں چیک کر لیں گے کہ یہاں پر ایک فیوز لگا ہوا ہے فیوز باکس ہے بلکہ اس کو ہم نکال لیں گے یہاں سے تو اس کو چیک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں بلکل جی یہ فیوز بلکل اکی ہے کوئی پرابلم نہیں ہے اس کو ہم بند کر دیں گے تو اب اس کا یہ ڈیوڈ جو ہے وہ ہم چینج کریں گے اس کو نکال لیتے ہیں یہاں پہ یہاں سے اب اس میں جو پارٹس ہم چینج کریں گے تو وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک انڈکٹر ہے جس کی ویلو جو ہے وہ 4.6 میکرو ہنری ہے تو یہ ایک انڈکٹر اس میں لگائیں گے ہم اور جو دوسرا پارٹس ہوگا وہ ہوگا جی یہ والی ڈیوڈ جس کا نمبر ہے جی س آئی ایم اور یہ ایک کمپیر کی جو ہے وہ جنرل پرپس ڈیوڈ ہے اس کے بعد جو نیکس ہم پارٹس چینج کریں گے وہ یہ سوچنگ آئی سی ہے میں اس کا نمبر آپ کو دکھاتا ہوں تو اس کا نمبر کچھ اس طرح سے ہے پین 8024R یہ آئی سی اس میں لگے گا جو threatened اللہ موسیقی 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 اب اس میں میں نے تھوڑا سا جب کام کیا ہے تو میں نے یہاں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ پوائنٹ یہ پوائنٹ جو ہے وہ کسی نے یہاں پہ دیکھیں سولڈر کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کدھر جا رہا ہے یہ پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں یہ تھرڈ نمبر باہرہا ہے تو ون ٹو تھری یعنی یہ مایکرو کنٹرولر میں جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر مایکرو کنٹرولر شارٹ سرکٹ ہوگا تو پھر بھی یہ کام نہیں کرے گا اس لئے ہم اس کو چیک کریں گے چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے نزدیک لگا ہوا ہے یہ کیپیسٹر جو کہ گراؤنڈ کیا جاتا ہے اس کو ہم ضرور چیک کریں گے آج سے اس سے کنفرم ہو جائے گا کہ یہ مایکرو کنٹرولر شارٹ سرکٹ تو نہیں ہے ملٹی میٹر کو ہم سیٹ کر لیں گے کانٹینیڈی موڈ پہ اس کو چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ کسی قسم کا کوئی بھی شارٹ سرکٹ مجھے لگ نہیں رہا لیکن پھر بھی چیک کرنا وہ ضروری ہے اس کے بعد یہاں پہ لگا ہوا ہے یہ کیپیسٹر چیک کر لیں گے دیکھیں ہلکی سی آواز آئی اور بند ہوگی مطلب یہ کپیسٹر ٹھیک ہے کیونکہ یہ اس نے ڈی سی کو بلوک کر دی ہے اسی طرح سے یہ آئی سی لگا ہوا ہے یہ یو ایل این ٹو تھوزن ون دی تو یہ فور پین کا ڈالنگ ٹھیک کر رہے ہے اس کو بھی ہم یہاں پہ چیک کر لیں گے تو یہ بھی ٹھیک ہے مطلب کہ یہ کپیسٹر ٹھیک ہیں یہاں پہ لگا ہوا یہ کپیسٹر سی ون اس کو بھی ہم چیک کریں گے کیونکہ اب جو ہے وہ تمام کپیسٹر چیک کرنا بہت ضروری ہیں پرابلم کی صورت میں یہ دیکھیں یہاں پہ بھی مسئلہ نہیں ہے پھر اسی طرح سے آگی کی طرف بھی کچھ کپیسٹرز موجود ہیں ان کو بھی ایک دفعہ چیک کر لیتے ہیں میرا اب صرف بار بار یہ چیک کرنے کا مقصد ہے کہ اگر کسی چیز میں شورٹ سرکٹ ہوگی تو پھر یہ سرکٹ جو ہے وہ کام نہیں کرے گا بلکہ یہ اور زیادہ پرابلم کر جائے گا تو اس سے پہلے کہ یہ دوبارہ پرابلم کریں ہم مہچاروں کے یہ ٹھیک ہو جائے تو اس لیے اس کو بار بار چیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے آپ اس چیز کو کبھی اگنور مت کریں کیونکہ اگر آپ نے اگنور کیا تو سمجھے کہ آپ نے دوبارہ اپنے لئے کام دیکھ لیا اب اس پی سی بی کو ہم ٹیسٹ کریں گے لیکن ٹیسٹ کریں گے جی اس کو ہم سیریز بورڈ میں تو اس کی الیکٹرک لگا دیتے ہیں سیریز بورڈ میں اور اس کو میں آن کر دیتا ہوں اور یہاں پہ یہ آن نہیں ہوا ہے کسی قسم کا کوئی بھی فنکشن نہیں ہوا دیکھتے ہیں جس کو آن کر کے دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے یہاں پہ اس کا آن آف بٹن لگا ہو تو اس سے یہ آن ہو سوچ مارتے ہیں اس طرح مار کے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ کوئی بھی سوچ نہیں ہے جس کا تو یہ نہیں چلا جی اچھا ہم بند کر دیتے ہیں اب سیریز کی جگہ میں اس کو نا دیریکٹ لیک دیکھتا ہوں بس دفعہ ایسے تو کام کرنا چاہیے تھا اس کو کیونکہ اگر سیریز میں کام کرے گا تو یہ پھر بعد میں بھی کام کرے گا اس کو میں نے دیکھا کہ ابھی اس میں مسئلہ موجود ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کے جتنے بھی پی ایف کپیسٹرز ہیں پی ایف کپیسٹرز یہ چیک کر لیں تو میں نے جیسے کہ ان کو چیک کیا تو ان میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نظر نہیں آیا لیکن جو کام ہم نے نہیں کیا وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو یہ ڈی سی کپیسٹرز لگے ہوئے ہیں ان کو ہم نے ٹیسٹ نہیں کیا تھا تو میں یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں اور میں نے مسئلہ جو آؤٹ کیا ہے تو وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس میں ابھی کیا مسئلہ موجود ہے جس کی وجہ سے یہ بورڈ آن نہیں ہو رہا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلیک پلہ کپیسٹر یہاں پہ لگا ہوا ہے تو اگر اس کی ہم ویلیو دیکھیں 4.7 میکرو فیرر اور 50 وولٹ تو یہ کپیسٹر جو ہے وہ پرابلم کر رہا ہے اب یہ پرابلم کیسے کر رہا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ والی جو ہے اس کی پن نمبر 1 ہے 1 2 3 4 4 نمبر پن جو ہے یہ اس کی جو ہے وی ڈی ڈی مطلب کہ یہاں پہ سپلائی آتی ہے مین سپلائی یعنی کہ جو وولٹیج ہیں وہ آئیں گے اب یہاں پر ایسا ہو رہا ہے کہ جب ہم اس کو ملٹی میٹر سے چیک کر رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ملٹی میٹر کو ہم کنٹینیٹی موڈ پہ لے جاتے ہیں دیکھیں کنٹینیٹی موڈ اور دیکھیں میٹر ہمارا بلکل اوکی ہے تو جب میں اس کو لگا رہا ہوں یہاں پر دیکھیں کپیسٹر کے دونوں پوائنٹس پہ تو یہاں پہ آپ سن سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں آواز آ رہی ہے اب میں دونوں کو اٹھا کر کے دیکھتا ہوں پھر لگا کر دیکھتا ہوں تو یہ دونوں صورتوں میں یہاں پہ کنٹینیٹی کی آواز دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کپیسٹر شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے تو اس کو میں یہاں سے آٹ کر لیتا ہوں دونوں پوائنٹس کو درم کر لیں گے کپیسٹر آٹ کر دیا میں نے یہاں سے اب دوبارہ سے ہم اسی پوائنٹ کو چیک کر لیں گے کہ یہاں سے ہمیں بھی آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی میں لگا لیتا ہوں ملٹی میٹر کو چیک کر لیں گے پہلے بلکل جی میٹر ہمارا ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ کسی قسم کی کوئی بیپ نہیں ہے کپیسٹر کو نکالنے کے بعد بیپ نہیں آ رہی اس کا مطلب ہے کہ کپیسٹر ہی خراب ہو سکتا ہے لیکن کنفرم کرنے کے لیے کہ کپیسٹر میں فالٹ ہے کہ نہیں تو وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا تو دوبارہ سے ہم اس کپیسٹر کو چیک کر لیں گے میٹر ہمارا بلکل اوکی ہے دیکھیں جی کپیسٹر بلکل شاٹ ہے جی کانٹینیوزلی جو بیپ ہے اس کی آواز آ رہی ہے یہ جی میں نے کپیسٹر ڈے لیے تو یہ کپیسٹر ہم لگائیں گے تو 4.7 63 وولٹ کا یہ کپیسٹر ہے اس کے پوزیٹیو نیگٹیو کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے اس کو لگا دیتے ہیں یہاں پر اب کپیسٹر اس میں میں نے لگا دی ہے تو اس کو ہم چیک کر لیں گے ملٹی میٹر میں تو اس کو ہم کانٹینیوٹی موڈ پر لے جاتے ہیں اب اس کو میں لگا دیا ہے میں نے بلکل ٹھیک ہو گیا جی ہمیں چیک کر لیتا ہوں تو مجھے امید ہے کہ آپ کسی قسم کی کوئی کانٹینیوٹی یہاں پر موجود نہیں ہے دیکھیں پولائٹی چینڈ کر کے بھی میں نے دیکھ لی اور اس طرح بھی دیکھ لیا تو کوئی کانٹینیوٹی یہاں پر موجود نہیں ہے اب اس کو ہم دوبارہ سے سیریز بورڈ میں چیک کریں گے سیریز بورڈ کی الیکٹرک میں نے آن کر دی ہے اب اس کو میں لگا دیتا ہوں سیریز بورڈ میں اور اس کو میں آن کر دیتا ہوں اور یہ چل گیا ہے یہ بلکل ٹھیک ہو چکے یہ دیکھیں تیمپریچر اس وقت کول موڈ پہ بھی ہے تو یہ ہم نے پیئر کر لی ہے اب میں بند کر دیتا ہوں بند کر دیا اب جو ہے میں اس کو الیکٹرک دوں گا ڈائریکٹ تو یہ میں نے ڈائریکٹ الیکٹرک دی اور یہ بلکل جی اس کا چائل لکس جو ہے وہ لگا ہوا ہے اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پر زیرو زیرو آیا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس نے اپنا ای ون کا ایرر جو ہے وہ دینا شروع کر دی ہے وہ اس وائے سے ای ون کا ایرر یہ دے رہا ہے کیونکہ اس کے ساتھ جو دیکھیں یہاں پر دو کنیکٹر لگے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں بلیو اور ریڈ یہ سینسر کے ہوئے ہیں تو اس وائے سے یہ اس طرح کر رہا ہے تو چلے ہم اس کو بند کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ ہم ڈسپنسر میں فکس کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آگے یہ مکمل فنکشن جو ہے وہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں اور یہ ای ون کا جو ایرر آ رہا ہے یہ یہاں سے ری موو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ری موو ہوتا ہے ری موو ہوتا ہے ری موو ہوتا ہے ری موو ہوتا ہے اب اس کو ہم الیکٹرک لگا دیتے ہیں تمام وائرنگ پر آپ نے دیکھا کہ ہم نے کمپلیٹ کر دی ہے اور اب اس کو الیکٹرک لگائیں گے اس کو لگا دیتے ہیں یہاں پر اس کو آن کر دیتے ہیں اور یہ آن ہو گیا اس کا جو کمپریسر ہے اس نے سٹارٹ لے لیے لیکن ہم اس کو خالی نہیں چلائیں گے کیونکہ ہیٹر بھی چل رہا ہے تو اس میں پانی ڈالیں گے پہلے اس میں پہلے پانی ڈالیں گے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ان دونوں میں سے کسی ایک ویڈیو پر کلک کریں